باوزو بللہ امن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے بچوں کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھے آمین پیارے بچوں آج کی تاریخ ہے سوموار 29 جون 2020 مضمون ہے اسلامیات اور میں ہوں آپ کی معلومہ عزمہ مذہر آج کے سبق کے ساتھ جس کا عنوان ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور زیلی عنوان ہے سوال نمبر دو پیارے بچوں آج کا سبق شروع کرنے سے پہلے ہم اپنے پچھلے سبق کی دورائی کریں گے جس میں ہم نے پڑا تھا نمبر ایک انبیاء کی تعداد نمبر دو پہلے نبی نمبر تین آخری نبی نمبر چار قرآن پاکست نبی پر نازل ہوا نمبر پانچ سیرت تیبہ تو پیارے بچوں آپ کو میں نے بتایا تھا انبیاء کا مطلب انبیاء کا مطلب ہوتا ہے نبیوں ٹھیک ہے اللہ تعالی نے اس دنیا میں کتنے نبی بھیجے ہیں اللہ تعالی نے اس دنیا میں ایک لاکھ چوبیس ہزار نبی بھیجے ہیں ہمارے سب سے پہلے نبی کون تھے حضرت آدم علیہ السلام اور سب سے آخری نبی کون تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آخری اسمانی کتاب کس نبی پر نازل ہوئی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نمبر پانچ ہے سیرت تیبہ تو پیارے بچوں ہم نے اپنے نبی کی زندگی کے بارے میں پڑھا تھا کہ وہ اپنی زندگی کیسے گزارتے تھے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بے شمار خوبیاں پائی جاتی تھی ٹھیک ہے لیکن ان میں سے کچھ کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا تھا نمبر ایک صادق نمبر دو امین نمبر تین ایماندار صادق کا مطلب میں نے آپ کو بتایا تھا سچا یعنی کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی جھوٹ نہیں بولتے تھے ہمیشہ سچ بولتے تھے سچی باتیں کرتے تھے ٹھیک ہے امین اماندار یعنی کہ وہ امانت رکھنے والے تھے جب کسی کی کوئی چیز کوئی بندہ ان کے پاس اپنی چیز رکھ لیتا تھا تو وہ اس کی حفاظت کرتے تھے اس کو سنبھال کے رکھتے تھے اور واپس اس بندے تک پہنچاتے تھے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھوٹوں سے پیار کرتے تھے بڑوں کی عزت کرتے تھے پھٹ جاتے تھے تو وہ ان کو خود سلائی کر لیتے تھے یعنی کہ وہ اپنے سارے کام خود کرتے تھے اس طرح ہم نے اس سبق کو مکمل کیا تھا اور ہم نے اس کے بعد سوال نمبر ایک کیا تھا سوال نمبر ایک تھا اللہ تعالی نے نبیوں کو کیوں بھیجا اللہ تعالی نے نبیوں کو تمام انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجا اللہ تعالی نے تمام نبیوں کو انسانوں کو سیدھی اور سچی راہ دکھانے کے لیے بھیجا یہ تھا سوال نمبر ایک اور آج ہم نے کرنا ہے سوال نمبر دو سوال نمبر دو ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں پیدا ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روزہ مبارک کہاں ہے اس کا جواب ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روزہ مبارک مدینہ منورہ میں ہے پیارے بچوں یہ تصویر مکہ شہر کی ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہاں پوری دنیا سے مسلمان سال میں حج کرنے کے لیے اس جگہ پہ آتے ہیں مکہ مکرمہ میں یہ تصویر مدینہ منورہ کی ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روزہ مبارک ہے پیارے بچوں آج کے لیے بس اتنا ہی امید ہے آپ کو سبق کی سمجھا گئی ہوگی دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ